الحمدللہ الحمدللہ بہتا والصلاة والسلام علی ملن نبی بعدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آملو قو انفسكم باہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة قال اللہ تعالیٰ فی موزع آخر وما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیكم ویعفو انکثیر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلت اسریبی الی السماعی رأیتو نساہا من امتی فی عذاب شدید فانکرتو شأنہن فبکیتو لما رأیتو من شدت عذابهن محترم بزرگو اور معزز علمائی کرام جہاں تر میری آواز پہنچ رہی ہے اپنے گھروں کے اندر تشریف فرما میری ماں اور بہنوں اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو سب سے پہلے ایمان بانا بنایا ہے ایمان اللہ کی ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی احمد ہے پوری دنیا کے اندر کوئی بھی چیز انسان کو اگر اس دنیا کے اندر ساری دنیا کے خزانے میں جانے لیکن انسان کی زندگی کے اندر ایمان نہ ہو تو یقین جانیے انسان کے پاس کچھ نہیں لیکن اگر کسی انسان کے پاس ایمان ہے چاہے اس کے پاس دنیا کی کوئی دولت نہ ہو خدا کی پسام وہ اس دنیا کے اندر سر سے امیر ترین انسان ہے ایمان کے ہوتے ہوئے انسان کے پاس سب کچھ ہے ایمان اللہ کی اتنی بڑی دعمت ہے لیکن چونکہ ایمان ہم سب کو غرابت کے اندر بل چکا ہے ہم تمام کے تمام لوگ ایمان والوں کے دھر کے اندر پیدا ہو گئے اس لیے ہم سب کو ایمان کی اہمیت کا علم نہیں ہے ایمان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ ایمان کیا چیز ہے اس ایمان کی قدر و قیمت اس ایمان کی اہمیت اس ایمان کی عظمت اس کا اندازہ آپ صحابے کرام کی زندگی سے لگا سکتے ہیں جو صحابے کرام کی زندگی گزری ہے کس طرح سے انہوں نے ایمان کو سیکھانے ہیں اور کس طرح سے اس ایمان کو ہم لوگوں تک پہنچایا ہے یہ آپ صحابے کرام کی زندگی کا مطالع کر کے دیکھیں آپ کو معلوم ہوگا صحابے کرام کی زندگی کا جب آپ مطالع کریں گے تو خدا کی قسم دل دھونکے آنسوں کریں کس کس طرح کی تنیتیں اور مشقتیں انہوں نے اس ایمان کو سیکھنے کے لئے بدا کریں آپ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے حالات کا مطالع کریں ان کے حالات کو آپ دیکھیں ایک منطبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں جو نوجوان صحابے کرام تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ چونکہ پرانے صحابی تھے اور زئیر صحابی تھے تو نوجوان صحابے کرام نے پوچھ لیا کہ آپ ہمیں اس وقت کے حالات بتا دیجئے جس وقت آپ ایمان لائے تھے اس وقت میں آپ کے اوپر کیا گزری کس طرح سے تم ایمان لانے کے بعد تم نے اپنی زندگی کو بسر کیا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ان حالات کو من پوچھو ان حالات کو نہ پوچھو میں ان حالات کو تمہیں اپنی زبانی نہیں سنا سکتا ان حالات کو سمجھنے کے لیے تمہیں کام کرو میری پیٹھ کے پیچھے آ جاؤ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ جب صحابہ کرام آپ کی پیٹھ کے پیچھے آ گئے ہیں اپنی کمر سے جب کرتا ہٹایا ہے تو صحابہ کرام کی آپ کی کمر کو دیکھ کر چھکے نکل دی گئے ہیں صحابہ کرام کی چھکے نکل دی گئے ہیں کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی کمر کے اوپر گوشت نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے آپ کی کمر کے اوپر صرف وصرف ہڈیاں ہڈیاں انہوں نے پوچھا کہ اس کا باپیا کیا ہے آپ کی کمر کا گوشت کہاں گیا کہنے لگے کہ یہی تو حالات تھے جس وقت ہم ایمان لائے تھے اور میں نے کلمہ پڑھا تھا تو کافروں نے مشرکوں نے مجھ کو پکڑ کر جہنم مجھ کو پکڑ کر آگ کے انگاریں تیار کیے اور آگ کے انگاروں کے اوپر مجھ کو سیدھا لتا دیا اور آگ کے انگاروں پر سیدھا لتانے کے بعد میرے سینے کے اوپر ایک بڑا پتھر رکھ دیا تاکہ وہ ذرا بھی تکلیف کی بجھاں سے حرکت نہ کر سکے حتیٰ کہ میرے جو خون کی چربی تھی میرے جو جسم کی چربی تھی اس جسم کی چربی کے نریے سے وہ آگ کے انگارے پڑھ جائے اس سے میری کمر کا گوشت دم ہو گیا تو میں مکنائے رہا تھا کہ آج ہم سب کو ایمان برافر کے اندر مل رہا ہے اس لیے ہم کو اس کی قدر نہیں ہے صحابہ اکرام نے کتنی مشہبتیں برداشت کی کس طرح سے اس دین کو ہم تک پہ جائے تھے لیکن ہمارے حالات کیا ہے کہ ہم دین کی بات سننے کے لئے تیار ہوئے ہیں ابھی ہمارے کچھ ساتھی اوپر سے نیچے کچھ لوگوں کو بلانے کے لئے گئے کہ بھائی آجاؤ اوپر اللہ کی بات ہو رہی ہے اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے علمائے اکرام تشریف فرما ہے کچھ دین کی بات سن لو اللہ کی پناہ کچھ لوگوں نے تو ایسا جواب دیا کہ ہم ہاتھ کے سامنے اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں یہ آج ہم لوگوں کی حالت ہے ابھی ہمارے سامنے کتھی رنڈیوں کا پرغیرام ہم رکھ دیں کہیں ہم دیجے کا پرغیرام رکھ دیں کہیں ہم شراب کے اڈڈوں کا پرغیرام رکھ دیں خدا کی قصد وہاں ہمارا نوجوان بھی ہماری عورتیں بھی ہمارے بچے بھی ہر انسان وہاں اس تعداد میں پہنچتا ہے کہ انسان کو پاؤ رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہماری اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب دیکھا ہوا ہے ابھی کچھ مہیروں پہنے سائیکل چلی ہے اس سائیکل جب چلی ہے وہاں پر بھیجے بھی بز رہا ہے وہاں گانے چل رہے ہیں وہاں وہ باش قسم کے لوگ ناچ رہے ہیں ہجڑوں کو نچا رہے ہیں اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہماری نوجوان بہنے بھی ہماری ماں بھی ہمارے نوجوان بھائی بھی ہمارے بچے بھی اس طرح سے اس سائیکل دیکھنے کے لئے جا رہے تھے کہ جیسے وہاں کوئی خیراج بٹھ رہی ہیں یہ ہم لوگوں کی حالت ہے یہ ہم مسلمانوں کی حالت ہے دین کا قلعی مجلس کا ہی جم جائیں تو بلانے سے بھی وہاں نہیں آتے اور رنڈیوں کا پروگرام ہو شراب نوشی کا پروگرام ہو ناج گانے کا پروگرام ہو کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہم اپنی ماں اور بہنوں کی عصدیں وہاں جا کر دواتے ہیں شراب ماری چاہیے ہم لوگوں کو یہی وجہ ہے کہ آج ہم مسلمان ضرور رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج ہم زلط کی نگاہ سے لے کے جا رہے ہیں آج ہمارے لئے اپنے دین کے اوپر عمل کرنا مشر ہو گیا ہے پھر ہم شکایت کرتے ہیں شکمے کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے اوپر اتنی پریشانیت ہوا رہے ہیں ہم مسلمانوں ہی کو اتنا پریشان کیا جانا ہے میرے بھائیوں میرے پرانے قریب کے ایک آیت پڑھی ہے اس میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَسْحَابَكُمْكُمْ مِمْ مُسِبَتِنْ فَبِمَا قَسَبَتْ عَيْدِيْكُمْ وَيَاهُمْ قَفِينَ اللہ فرماتا ہے کہ اس دنیا کے اوپر انسانوں کے اوپر جو بھی حالات آتے ہیں جو بھی مسیبتیں آتی ہیں جو بھی مسلمانوں کے اوپر انسانوں کے اوپر ضرور ہوتا ہے جو بھی ان کے اوپر ازائیں اور تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں وہ تمام کے تمام تمہارے اپنے آمال کی بدولت پہنچتی ہیں تمہارے کردودوں کی بلا سے تمہارے اوپر مسیبتیں آتی ہیں وَيَاهُمْ قَفِينَ اللہ فرماتا ہے کہ بہت سے گناہ تو ایسے ہے کہ جن کو اللہ معاف فرما دیتا ہے اگر اللہ ہمارے گناہوں کے اوپر اگر ہماری پکڑ کرنا شروع کرتے ہیں تو خدا کی قسم ہمارے آمال کو ایسے ہے کہ اگر ہم کو کارڈ بھی لیا جائے تم بھی ہم کو اللہ سے شکایت کرنے کی امت نہیں ہے اللہ سے شکایت کرنے کا ہم کو ذرہ برابر بھی ایک ساتھ نہیں ہونا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے آمال ایسے ہیں نہ ہم مسجدوں کے خورے ہیں نہ ہم نمازوں کے دورے ہیں نہ ہم اللہ کے نبی کی صیرت کو اپنانے کے لئے تیار ہیں نہ اللہ کے نبی کی صورت اپنانے کے لئے تیار ہیں ہمارا جو عمل ہے وہ ایسا ہے کہ ہر چیز کے اندر ہم غیروں کی نقالی کر رہے ہیں اپنی ماں اور بہنوں کو دیکھ لو نہ ان کو پردے کا احتمام ہے نہ ان کو اس چیز کا احساس ہے کہ ہم غیر محرموں سے مل رہے ہیں اور حالانکہ یہی چیز ایسی ہے کہ جو عورتوں کو جہنم کے اندر لیتا چاہتی ہیں ہم مسلمانوں کی حالت تو یہ ہے کہ آج ہم نے نماز کے دورے ہیں نہ دین کے دورے ہیں نہ دینی بات سننے کے لئے تیار ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم خود علماء سے جا کر کے اپنے اصلاح کرانے کی کوشش کر دیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود علماء سے جا کر کے اپنے اصلاح کرائیں اپنے ایمان کو مضبوط کریں اپنے آپ کو دین پر چلائیں لیکن ہمارا معاملہ تو الٹا ہے اپنے اصلاح خود کرانے کے دور کی بات اگر علماء ان کے نوجوانوں کو اپنے مسلمان بھائیوں کو اگر سمدھانے کی کوشش کرتے ہیں ان کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں تو ہم لوگ ان کو سننے کے لئے بھی تیار ہیں سننے کے لئے بھی تیار ہیں میرے بھائیوں میرے ایک حدیث شریف پڑی ہے ایک چیندر ایک چیز تو آگئی مردوں کے تعلق سے کہ مرد اگر نماز نہیں پڑھیں گے اسی طریقے سے داری نہیں رکھیں گے اللہ کے نبی کی تعلیمات سے اپنی زندگی کو حالی کر کے زندگی گزاریں گے تو خدا کی قسم سلط ہمارے مبتدر ہوگا ہم کو عزت نصیب نہیں ہو سکتی اگر مسلمانوں کو عزت نصیب ہوگی اگر مسلمانوں کو وقار نصیب ہوگا تو وہ صرف اور صرف میرے نبی کی صیرت کو اپنا لے سکتی اگر ہم اپنی نبی کی صیرت کو چھوڑ کر اپنے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ کر اگر ہم یہ امید رکھیں کہ ہم کو عزت مل جائے اور ہم لوگوں کی نگاہوں کے اندر ہمارا مقام بن جائے تو یہ ہماری بھول لیں اور ہمارے حالات ایسے ہیں کہ آج ہماری نظروں سے ہمارے چہروں سے ہمارے نباز سے یہ معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں اگر مسلم ہماری حالت ایسے ہیں ہم کو احساس ہی نہیں ہے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کسی کوئی چہرے کو دیکھنے سے معلوم نہیں ہوگا کہ یہ مسلمان ہیں آج ہم نے اپنی حالت کو غیر مسلموں کی طرح بنا رکھا اور ایک بات یہ بھی آپ جان لیں آج جو بھی کچھ ہمارے اوپر پابندیاں لگ رہی ہیں آج جو بھی ہماری شریعت کے اندر دخل اندازی ہو رہی ہے اس میں کسی کا کوئی دوش نہیں ہے اس میں تمام پر تمام مزور ہم مسلمانوں کا ہیں کیونکہ ہم جیسا حکومت کو یا جیسا ہم غیروں کو پیغام دے رہے ہیں ویسا ہی ہمارے اوپر ہماری شریعت کے اندر دخل اندازی ہو رہی ہیں آج ہم غیروں کو پیغام یہ دے رہی ہیں آج ہماری بہنیں غیروں کو پیغام دے رہی ہیں کہ ہم غیر پردے کے رہ سکتی ہیں اسی وجہ سے آج ہمارے پردوں کے اوپر ہی آج ہمارے پردہ کرنے کے لیے ہمارے حجاب بہنے کے اوپر پابندیاں لگ رہی ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم مسلمان بہنے یہ پیغام دے رہی ہیں کہ اگر ہم پردہ نہیں کریں گے تو ہمارے ذات کے اوپر کوئی فرق نہیں آئے گا ہمارے شریعت کے اوپر کوئی فرق نہیں آئے گا ہم مسلمان غیروں کوئی بہنے رہے ہیں کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہماری شریعت کے اوپر ہمارے پر کوئی فرق نہیں پڑھے گا اور اگر یہی ہماری حالت رہی تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہم اگر نماز پڑھنا بھی چاہیں گے تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے گے اور اس حالات ہمارے سامنے ابھی کورونا کی حالت میں آئے دیئے کہ اس وقت میں ہم نماز پڑھنا چاہ رہے تھے لیکن اللہ نے اپنے گھر کے دروازے ہمارے اوپر ایسے بند کیے کہ انسان کوشش کرتا تھا کہ اللہ کے گھر کے اندر پہنچ جائے لیکن کوشش کرنے کے باوجود بھی مجھے مداخل نہیں ہو سکتا تو اللہ کو نئی ضرورت ہے ہماری عبادتوں کی اللہ کو نئی ضرورت ہے ہماری نمازوں کی اللہ بنیاز ہے میرے بھائیو ہم جو بھی کچھ اللہ کی عبادت کریں گے جو بھی کچھ ہم نماز پڑھیں گے جو بھی ہم روزہ رکھیں گے جو بھی ہم اللہ کی عبادت کریں گے اس میں تمام کا تمام صدق وسط اپنا ہی لبا ہے اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ساری دنیا کے مسلمان مل کر کے ساری دنیا کے انسان مل کر کے اگر اس بات پر جمع ہو جائے کہ ہم ایک بھی نہ نماز پڑھیں گے نہ روزہ رکھیں گے نہ بردہ کریں گے نہ اللہ کی کوئی بات کو مانیں گے تو خدا کی بسم اللہ کی ذات کے اوپر کوئی بات نہیں آئے گا ساری دنیا کے مسلمان مل کر کے اس بات پر جمع ہو جائے کہ ہم نمازیں بھی پڑھیں گے روزیں بھی رکھیں گے حج بھی کریں گے زکاة بھی ادا کریں گے تب بھی اللہ کی ذات پر کوئی بات دیا اللہ کی ذات میں نیاز ہے تو جتنے بھی عرامہ اکرام یا انبیاء اکرام نے جو بھی تبلیغ کرتے تھے ایک دوسری کو دین کی طرف بلاتے تھے کہ ان کا اپنا کوئی ذاتی ناپر نہیں ہوتا ہے وہ تمام کے تمام ہم لوگوں کی صلاح کی پتل کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہماری آخرت سمر جائے کیونکہ میرے بھائیو یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو چند روزہ ہے کب کس کی ہاتھ مش جائے گا کب کس کی سانس کی دوری دور جائے گا کسی کو اس کا ذرہ برابر یہ معلوم علم نہیں ہے تو اصل انسان کی کامیابی اور کامیاب انسان بہی ہیں جو اس دنیا کے اندر رہ کر کے اپنی آخرت کی تیاری کر لے کیونکہ اصل جو زندگی ہے میرے بھائیو اور میری بہنوں وہ ہماری آخرت کی زندگی ہے اگر اس دنیا کے اندر ہم نیک آمان کے ساتھ زندگی گزاریں گے اللہ کے حکموں کو مان کر زندگی گزاریں گے نبی کی تعلیمات کو اپنا کر زندگی گزاریں گے تو میرے بھائیو آخرت میں ہم کامیاب ہوں گے ورنہ آخرت میں ہماری زندگی تو رسوائی ہوئی ایک بات میں عورتوں کے لیے اپنی ماں اور بہنوں کے لیے عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے انتہ بیان کرمایا میں نے جو خوبے میں پڑی ہے کہ ایک رات جب مجھ کو میراج کرائی گئی اور میں آسمان پر پہنچا تو میں وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ میں نے وہاں جہنم کے اندر جب چھان کر دیکھا تو میرے امت کی بہنسی عورتیں جہنم کے اندر عذاب میں مقتلا اور ایسے سخت عذاب کے اندر مقتلا ہے کہ مجھے اس عذاب کو دیکھ کر بڑا تاجب ہوا اور میں اس عذاب کی شدت کو دیکھ کر رونے لگا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے جہنم کی عذاب کی شدت کو دیکھ کر رونا ہوں چنانچہ یہ کئی حدیثوں کے اندر ان کا ذکر ہے تھوڑے تھوڑے واقعات کا چنانچہ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ جب تمام کے تمام عورتوں اور مردوں کے مجمعے سے خطاب کر کے تشریف لے جا رہے تھے تو وہاں پر عورتوں کی قطرت کو دیکھا تو آپ علیہ السلام نے عورتوں کو نصیحہ کی کہ اے میری عمد کی عورتیں تم صدقہ اور خیرار بہت زیادہ کیا کرو کیونکہ میں نے جب جہنم کے اندر چھانک کر کے دیکھا تو میرے جہنم کے اندر سب سے زیادہ اور قطرت کے ساتھ جو دیکھا ہے وہ تم عورتوں کو ہی دیکھا ہے چنانچہ ایک عورت ہے کھڑے ہو کر کہ پوچھا ہے اللہ کے نبی ایسا کیوں ہے عورتوں کو آپ نے جہنم کے اندر سب سے زیادہ کیوں دیکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جہنم کے اندر جو عورتوں کو دیکھا ہے وہ دو وجہ سے دیکھا ہے ایک بجاہ تو یہ ہے کہ عورتے دنیا کے اندر سب سے زیادہ لاندان کرنے والے ہیں لاندان کرنے کی بجاہ سے سب سے زیادہ عورتے جہنم کے اندر ہیں اور دوسری چیز جس کی بجاہ سے عورتے سب سے زیادہ جہنم کے اندر کی وہ ہے تنفر نلعشیر اپنے شوہروں کی بڑی ناشکری ہوئی اور ایک روایہ تمہیں آتا ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اور جہنم کے اندر کیوں ہیں آپ نے فرمایا کہ کفران کی بجاہ سے کفر کی بجاہ سے صحابہ جرام نے پوچھا کہ جہاں اللہ کے ساتھ کفر کرنے کی بجاہ سے کہا کہ نہیں بلکہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکر ہوتی شوہروں کی شکر بزار نہیں ہوتی اور اور پین ناقصات العقل ہونے کے باوجود سب سے زیادہ پلے لکھے اور تجربے کار مردوں کو سب سے زیادہ ان کی آخل کو ماؤن کرنے با لیتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دو چیزیں بیان کرمائی جن کی بجاہ سے عورتیں سب سے زیادہ جہنم کے اندر تھی کہ ایک تو وہ بات بات کے اندر لان لان کرتی ہے آپ دیکھیں کہ عورتوں کو جب بچہ دھر کے اندر شرارت کرتا ہے تو بچے کو کاری کوشنا سوپر دیتی ہے یہ بھی عورتوں کو جہنم کے اندر پہنچانے با لیتا ہے اور دوسری چیز یہ کہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرنے با لیتا ہوتی ہے کہ اگر مرد شوہر اپنی عورت کے ساتھ ساری زندگی احسان کرتا رہی لیکن ساری زندگی کے اندر صرف ایک بات اس کے مزاج خلاف ہو جائے تو عورت کہتی ہے کہ مجھے تیرے پاس آکر کوئی بھارائی بھی نہیں ہے تو تمام کے تمام اس کے احسانات کو ایک پل میں بھلا دیتا ہے اس کی وجہ سے اوہ کے ساتھ سے زیادہ جہنم کے لیتا ہے اسی طرح سے ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا سی رات میں جہنم کے اندر ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے ساتھ جہنم کے اندر لڑکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ کھول رہا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اس عورت کو ایسا عدد کیوں ہو رہا ہے کہ اس کو اس کے بالوں کے ساتھ جہنم کے اندر لڑکا دیا گیا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کا خنہ یہ ہے کہ یہ عورت اپنے سر کے بالوں کو کھول کر کے غیر محرموں کے سامنے چلی جائے کر دیتی اپنے سر کو ننگا کر کے غیر محرموں کے سامنے ننگے سر چلی جائے کر دی تھی جس کی وجہ سے اس کو یہ عذاب دھتا ہے آج ہم عورتے ہمانے معامل پہنے اس چیز کا احساس کریں کہ آج ہم سب کس طرح سے شادی دیاں کے اندر جب دعوتیں خانے جاتی ہیں تو وہاں پر ننگے سر نہ ان کے سروں کے اوپر اپڑا ہوتا ہے ایسے ہی اپنے بال دھور کر کے غیروں کے سامنے چلی جائے کر دی یہ چیز لوگوں کو جہنم کے اندر محچانے والی ہے اور جہنم کے اندر دھنچا کر کے اتنا سخت عذاب ہوگا کہ بالوں کے دریے سے اس کو جہنم کے اندر لٹکا دیا جائے کر دیتا ہے اسی طریقے سے ایک دوسری عورت کے بارے مطاقے نے بھی فرماتے ہیں کہ جب میں آقا کے گیا تو میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ ایک عورت وہ جہنم کے اندر پستانوں کے بعد اس کو جہنم کے اندر لٹکایا ہوا ہے یعنی اس کے پستان کے اندر سواکھ کر کے سریوں کے دریے سے اس کو لٹکایا ہوا ہے میں نے حضرت عبریل علیہ السلام سے پوچھا ہے عبریل اس عورت کا کیا قصور ہے یہ عورت ایسے زبت سزا کیوں میں کری ہے کہ جس کی بڑھا سے پستانوں کے بڑھ لٹکی ہوئی ہے حضرت عبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے اس کا گناہ یہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر اجنبی مردوں سے باتیں کیا کرتی تھے یہ غیر محرم مردوں سے عشق و محبت کیا کرتی تھی یہ اجنبی مردوں کے ساتھ بدکاری کیا کرتی تھی اجنبی مردوں سے گفتگو کرنے کی بجا سے اجنبی مردوں سے میں اللہ کے لئے بھی فرماتے ہیں پھر میں نے آگے عورت کو دیکھا کہ اس عورت کی شکل خنجیر کی طرح ہے اور اس کا جو جسم ہے اس کا جسم گفتگی مانی ہے میں نے حضرت عبریل علیہ السلام سے پوچھا اے جبرائیل یہ جو عورت ہے جس کا پورا جسم کو مذہ کر دیا گیا ہے اس عورت کا کیا خصور ہے اس عورت کو اتنی سخت سزا کیوں سنائے گئی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا گناہ یہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر جھوٹ بغیرشی بچا کے بول دیا کرتی تھی جھوٹ آسانی سے بول دیا کرتی تھی غیبت کیا کرتی تھی چگلی کیا کرتی تھی ان تمام کے تمام گناہوں کی بجا سے اس عورت کو یہ سزا دی گئی ہے آج ہم دیکھیں ہماری عورتوں کے اندر یہ بابا سل سے زیادہ عام ہے آج عورتوں کے اندر ایک دوسرے کی غیبت کرنا ایک دوسرے کی چگلی کرنا ایک دوسرے سے چھوٹ بولتا بہو کو دیکھیں وہ اپنے شوہر سے اپنی سانس ہی چگلی لکھا دیتی تاکہ اس کی توجہ میری طرح ہو جائے ساز کو دیکھو ساز اپنے بیوی کی چگلیاں اپنے بیٹے سے لگا دیتی ہے تاکہ اس کا شوہر اور اس کا بیٹا اس کے اپنے قابو کے اندر آجائے توانچرہ جرہ سی باتوں کے اندر ہم ایک بجھنے کی چگلی کر دیا کرتے ہیں قیمت کر دیا کرتے ہیں مردوں کے اندر کی عادت ہے اور عورتوں کے اندر سب سے زیادہ ہے جس کی بیدان سے جہنم جنر اتنا سخت عذاب دیا گیا کہ ان کی صورت کو مسل کر کے خنجیت کی طرح بنا دیا ہے اور اس کے جسم کو گھنے کی شکل دیتی اور ایک عورت کو دیکھا پانچ کی عورت کو دیکھا کہ اس کی جو شکل ہیں وہ کتے کی طرح ہیں اور اس کا باقی جسم انسانوں کی طرح ہے اور کتے کی طرح وہ آواز مکار رہی ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے موں کے اندر جہنم کی آگ داخل کی جا رہی ہیں اور وہ جہنم کی آگ موں سے داخل ہو کر اس کے پہانے کے راستے سے باہر ہوتا رہی ہیں اللہ کی بنا ہو حضور پانچ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائی اس عورت کو اتنا صدق عذاب کیوں ہو رہا ہے حضرت جبرائی نے اس سلام نے فرمایا اللہ کی نمی اس کو جو صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہا ہے اس کا دنیا کے اندر گناہ یہ تھا کہ یہ دنیا کے اندر ایک دوسرے سے حضرت کی عقد حضرت کی عقد عورتوں کے اندر کی عادت میں جو زیادہ ہے کہ ایک دوسرے سے حضرت کرنا ایک دوسرے کی خوبصورتی اوپر حضرت کرنا ایک دوسرے کی مال کے اندر حضرت کرنا ایک دوسرے کی بناو زنگار کے اوپر حضرت کرنا ایک دوسری کی اولاد سے حضر کرنا کسی کے عورت کے اولاد ہو گئی دوسری عورت کے اولاد نہ ہوئی تو اس سے بہت جانت کر دیتی ہے اس سے حضر شروع کر دیتی ہے تو یہ تمام کی تمام جو حضر کی عادت ہے اس حضر کی بجھاں سے اس کو اتنا سخت لہنم کے اندر عذاب دیا جاتا اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام عذابات سے بازت فرمائے تو میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں یہ جو تمام کی تمام باتیں ہیں یہ تمام کے تمام وہ گناہ ہیں جس کی بجھاں سے ہماری آخرت تباہ اور پرباد ہو جاتی ہے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی گناہ ہمارے سامنے آئے ہیں اور جن گناہوں کے اوپر اتنے سخت سے سخت عذاب ہمارے سامنے آئے ہیں اللہ سے یہ اہل کرے توبہ کرے کہ آئندہ کبھی گناہوں کو نہیں کریں گے کسی غیر محرم کے سامنے اپنا سر کھل کر نہیں چاہیے کبھی بھی کسی غیر محرم سے ازنبی سے باتیں نہیں کریں گے عشق و محبت کی ازنبیوں سے باتیں نہیں کریں گے اور حسن سے غیبت سے جملی سے ان تمام چیزوں سے ہم آپ اتنے آمیں بچائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہیں گئی باتوں پر آمن کی توفیر بتا فرمائیں آپ کو شیئی باتوں پر آمن کی توفیر باتوں پر آمن کی توفیر ہے موسیقی